یہ مورنگ زیبسپک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں وہ فورن ایجنٹ ہے اس نے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے ہیں نہیں ڈالے تو بتا دے میری بیوی نے دو کیرٹ کا مانگا تھا پانچ کیرٹ کا خودی دے دیا کہہ دے وہ جو ہے نا ارسلان بیٹا لنک کرو غداری کے ساتھ اسلامی ٹچ دو یہ سب کے جواب نہیں ہے تو یہ دفعہ ایک سو چوٹالیس جو ہے نا یہ اس مجرم کے لیے ہے اس ملزم کے لیے ہے جس کو عدالت کٹہرے میں بلاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آوں گا اور جب بلاتی ہے تو عدالت کے دروازے توڑتا ہے عدالت کے گیٹ توڑتا ہے ان کے کیمرے توڑتا ہے کہتا ہے اوہ زیبا جج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے افراتفری پھیلانا چاہتا ہے وائلنس انسائٹ کرتا ہے یہ اس شخص کے لیے ارسلان صاحب کرنے پھر میں وہ بھی یاد آگیا جی جی ارسلان میں بتاتی ہوں ارسلان صاحب آپ نے پھلایا جی کہ روزہ روشن کی طرح یہاں ہے بہت سارے ان کے جرائم کا بھی تو کیا عمر مانے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمر میں نہیں آتی جبکہ کبھی پولیس کوٹا سے چلتی ہے کبھی سام بات سے چلتی ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا عدلیہ بالسل ایکٹ کر رہی ہے عدلیہ سے آپ کوئی شخص ہے دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو پولیس پکڑنے آئے ماں کی گودیں اجار کر ان ماں بچوں عورتوں کو ڈھال بنا کے تم بار بھیٹ جاؤ صرف اس لیے کہ پولیس ریاکٹ کرے ان کے اوپر کاروائی کرے اور ملک میں انتشار پھیلے یہ ذمہ داری ذمہ دارانہ رویہ ہے پنجاب حکومت کا کیونکہ وہ بچے معصوم وہ عورتیں معصوم وہ بیٹیاں معصوم جن کو ڈھال بنا کر اس شخص نے جو اندر بیٹھا ہوا ہے ڈھال بنا کر بیٹھا ہوا ہے زمانت پارک میں یہ ان کی وجہ سے آج یہ چھپا بیٹھا ہے اس جگہ کے اوپر دیکھیں یہ عدلیہ کو سوچنا پڑے گا یہ عدلیہ کے لیے ایک لمعہ فکر ہے کہ جو شخص گالی دیتا ہے جو شخص مجرم ہے جو شخص عدالت پہ حملہ آور ہوتا ہے جو شخص عدالت پہ دھاوا بولتا ہے جو جج کی توہین کرتا ہے آپ اس کو بلا رہے ہیں سوال کے لیے جواب کے لیے وہ کہتا ہے بار نکلو مجھے بلا لیے عدالت نے اور آپ اس کو استثناء دے دیتے ہیں بیلوں پہ بیل دے دیتے ہیں تو پھر یہ کون پیش ہوگا عدالت کے اندر نواز شریف صاحب کسی وقت بھی پاکستان آسا ہے ایک سوال کر لیں میں ادھر ہوں دیکھیں رمضان ابھی شروع نہیں ہوا اعلانات شباز شریف وہ شخص ہے جس نے پنجاب کو میرے پاس وہ الفاظ بھی موجود نہیں جو کہ نیوز کانفنس کر رہی ہے اور جب ان سے سوال کیا گیا بول ٹی وی کے کوچ ایمن شویف شیخ کی گرفتاری سے متعلق تو صحافی کے سوال پر مریم ورنگزیب جواب گول کر گئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور کیسے جواب وہ دیتی ابھی یہ سوال جب ان سے کیا گیا کہ ان کی گرفتاری قیر قانونی ہے انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے تو مریم ورنگزیب نے اس بات تک کوئی جواب نہیں دیا اور جواب کو گول کر گئی اور کوشش کی کہ دوسری بات شروع ہو جائے بجائے اس کے لہٰذا وہ آئیں بائیں شائیں کر کے آگے بڑھ گئیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم ورنگزیب جن سے صحافی نے بول ٹی وی کے کوچ ایمن شویف شیخ کی گرفتاری سے متعلق سوال کیا جو کہ گرفتاری غیر قانونی گرفتاری ہے اور بلکل بغیر کسی جواز کے محفیہ کی کسٹڈی میں ہے شویف شیخ صاحب اور جب مریم ورنگزیب سے ان کی گرفتاری کے متعلق پوچھا گیا تو ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا بلکہ آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو گول کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم ورنگزیب نے نیوز کانفرنس کے دوران صحافی کے سوال کا کچھ مناسب جواب نہیں دیا ظاہر ہے وہ جواب کیسے دیتی جب ایک کام غیر قانونی ہے کلاف قانون ہے بغیر کسی جواز کے بغیر کسی بنا کے کوچ ایمن بول ٹی وی شویف شیخ کو گرفتار کیا گیا ہے آٹھ سال پرانا معاملہ جو کہ صرف انتقامی کارروائی کے لیے آٹھ سال کے بعد کھول دیا گیا اور وہ معاملہ جس میں کہ ایکیوز بھی ایک ہے الیگیشنز بھی سیم ہیں ایف آئی آرز دو کاٹی گئی ہیں سندھ ہائی کورٹ نے بری کر دیا لیکن اسلامباد میں یہ لوگ پورا زور چلا رہے ہیں اور وہاں پر ان کی یہ غیر قانونی گرفتاری جس پر مریم ورنگزیب نے کوئی جواب نہیں دیا بات گول کر گئی آئیں بائیں شائیں کی اور آگے بڑھ گئیں کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ غیر قانونی اقدام کس کیمہ پر کیے جا رہے ہیں کیوں ان کو گرفتار کیا گیا کیوں ان کے گھر پر دھاوہ بولا گیا ان کا سامان اٹھا کر باہر پھیکا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا کوئی لیڈی سرچر ساتھ نہیں تھی آخر ان سارے اقدامات کے اوپر کیا جواب ہے آپ کے پاس تو مریم ورنگزیب آئیں بائیں شائیں کر کر جواب گول کر گئیں موسیقی